چلو ٹھیک ہے خیریت سے جاؤ انشاءاللہ پاک بہتر کریں گے اور پریشان نہیں ہونا جی گائز ابھی ہم آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آلموسٹ ون آور ہو چکا ہے اور مینکہ جا کر دیکھتے ہیں بچے بھی ڈسٹراب ہو رہے تھے روم میں اور یہاں لکھے آئے ہیں کہ اگر یہ فری ہو گئے ہوں گے تو ہم لکھے آتے ہیں سو یہ ہے آپریشن تھیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پر یہ سامنے یہ دیکھیں مائزہ تو بہت زیادہ بیتاب ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ میں اندر چلے جاؤں لیکن دیفینیٹلی آپریشن تھیٹر میں کسی کو بھی جانا آلاوڈ نہیں ہے سو اس وجہ سے ہم لوگ یہیں پر بائر ویٹ کریں گے مائزہ کس کا بیٹ کر رہی ہو ماما ماما کا بیٹ کر رہی ہو ماما کہاں گئے ہیں ماما کہاں گئے ہیں ماما کہاں گئے ہیں لکھوں پاس گئے ہیں تو آپ ان کا بیٹ کر رہی ہو کیوں تو آپ بیٹھے روم میں جا کے بیٹ کر لو نا کیوں ادھر ہی ویٹ کرنا ہے یس اکی حمدللہ خیریت سے میسیس واپس آگئی ہیں اور آپریشن مکمل ہوا اب انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیسا فیل کر رہی ہیں یہ ہے ہینڈ جس کا آپریشن ہوا ہے اللہ پاک جلدی سے اب ٹھیک کریں جی ابھی پین ہو رہی ہوگی تھوڑی انشاءاللہ اسٹا اسٹا ہی ریکوور ہوگی جی گائز بہت ٹینشن تھی ان بچوں کے ساتھ ہسپیٹل میں رہنا کوئی ایزی کام نہیں تھا اور میری دعا ہے کہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور بچوں کو سمالیں اپریشن مکمل ہوا خیریت سے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو گیا اور یہ واپس آ چکے ہیں اور الحمدللہ ابھی پین تو ہوگی ڈیفینیٹلی آپریشن ہوا ہے ایک سرجری ہوئی ہے ایک کٹ لگا ہے تو اس کی پین تو ہوگی دیرے دیرے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہاں پر سعودیا میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہسپیٹل میں بہت زبردست فیسیلیٹیز ہیں کہ کچھ بھی آپریشن ہو یا کچھ بھی کسی طرح سے ایڈمیٹ کا ہو تو کیونکہ انشورنس کورڈ ہے اور میڈیکل انشورنس میں ہی سب کچھ ہوتا ہے یہاں پر بہت زبردست ہے الحمدللہ کسی طرح کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو ڈاکٹر نے اگر ریکمنٹ کر دیا کہ ایڈمیٹ کرنا ہے یا اپریٹ کرنا ہے تو اس کے بعد سارا پروسیجر فالو کرتا جاتے ہیں پورے ہسپیٹل اور پوری جو بھی انشورنس کورنیز ہیں تو ان سے اپروور لیتے ہیں اور اس کے بعد ہسپیٹل میں آ جاتے ہیں اور ہسپیٹل میں کبھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ سے بلیک میلنگ کریں یا آپ سے کہیں کہ آپ کو پے کرنا پڑے گا یا آپ سے کہیں کہ آپ کی انشورنس میں نہیں ہے دیفنیٹی ہنڈر پرسنٹ وہ ٹوٹلی پورا پروسیجر ہے یہ سب فالو کرتے ہیں یہاں پر اور اسی طرح ہی ہمارے ساتھ ہوا الحمدللہ کسی طرح بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی نہ ہی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن لے کے آؤ یہ انجیکشن لے کے آؤ یہ کچھ لے کے آؤ کچھ ایسا نہیں ہے الحمدللہ بہت ایزی ہے یہاں پر اللہ تعالی بیمار کسی کو بھی نہ کرے صحت مند رکھے ہر ایک توانہ رہے صحت کے ساتھ رہے جتنی زندگی اللہ نے دی ہے لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ چیزیں تب پتا چلتے ہیں الحمدللہ یہاں پر پر پرائیویٹ روم اور پھر فولی فسیلیٹیٹیڈ everything available ہوتی ہے جو پیشنٹ ہے وہ صرف اپنی تکلیف کے علاوہ باقی ساری چیزیں بھول جاتا ہے یہی چیز ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ایک میاری ماحول فراہم کرنا جس سے وہ تھوڑا ریلیف محسوس کرے الحمدللہ ایسا ہی ہے پرائیویٹ روم کے ساتھ ساری فسیلیٹیز اور پھر بریکفاسٹ ہو لنچ ہو ڈینر ہو اور چیز available ہوتی ہے الحمدللہ ان کا operation مکمل ہوا اور recovery میں کچھ time لگے گا کچھ definitely تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا تھوڑی pain بھی ہوگی آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں اور بہت شکریہ آپ لوگوں کی دعاوں کا اب تک جنہوں نے دعاوں میں یاد رکھا اور آگے بھی ہمیں اسی طرح support کرتے رہیے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کریں گے next celebration ہمارا monetize ہونے والا چینل اور 1K subscribers ہو چکے ہیں واسٹ ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے آپ کی دعا سے اور آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا میں آپ لوگوں کو کبھی بھول نہیں سکتا salute پیش کرتا ہوں آپ سب کو جنہوں نے مجھے اتنا support کیا اور میرا چینل monetize ہو رہا ہے انشاءاللہ میں apply کروں گا ایک سے دو دن کے اندر اور ہم ایک celebration بھی کریں گے آپ کے ساتھ share کریں گے وہ celebration تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے ہمارے ساتھ رہیے جنہوں نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا وہ subscribe کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ہر آنے والی ویڈیو شیئر کر سکوں سو آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ thank you so much دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ